موسم کی بات کرتے ہیں لاہور کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے کے ساتھ ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے بارش نے موسم کو خوشگوار بنا دیا ہے لاہور میں موسم کب تک خوشگوار رہے گا جانیں گے بولیوں اس کے نمائندے جنید احمد سے جنید بتائیے گا محق میں موسمیات کی جانب سے کیا پیشگوئی کی گئی ہے جیہاں صوبائے دارالکومن لاہور کے اندر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں کالے بادلوں نے لاہور کو گھیرے میں لیا ہوئی ہے وقفے وقفے کے ساتھ لاہور کے مختلف علاقوں کے اندر ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے میں اس وقت لاہور کے علاقے جے روڈ پہ موجود ہوں جے روڈ کے علاوہ شادمان اچھرا گارڈن ٹاؤن گلبرگ ملبرگ مزنگ اور دیگر علاقوں کے اندر ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے جس کے بعد گرمی جو شروع ہو رہی تھی اس کا زور ٹوٹا ہے اور موسم کچھ گوار ہو گیا ہے اس حوالے سے محکموں سمیادہ کہنا ہے کہ لاہور کے اندر یہ موسم اسی طرح اگلے چوبیس گھنٹے کے دوران اسی طرح خوش گوار رہے گا اور وقفے وقفے کے ساتھ بارش کا سلسلہ لاہور سمیت پنجاب کے بشتر ازلاق کے اندر جاری رہے گا لاہور کے ملے سے جنید آپ نے آگاہ کیا بہت شکریہ آپ کا اور اگر شہر قائد کی بات کی جائے تو یہاں بھی موسم خوش گوار ہے اور پھولوں کی نمائش کہاں لگی ہوئی ہے محمد سلمان سلیم ہمیں بتائیں گے سلمان بتائیے گا چھٹی کا روز اتوار ہو اور صبح صبح خوبصورت پھولوں کا نظارہ ہو تو پھر کیا ہی بات ہے جی ہاں میں اس وقت موجود ہوں باقی ابنی قاسم میں جہاں دو دن پہلے حکومت سندھ کی جانب سے یہاں پر خوبصورت باگیچے اور پھولوں کے باقی اور سبزیوں کے باقی اناغریشن کی گئی تھی جو عوام کے لیے کھول دیا گیا تھا اور جس سے عوام بلکل فائدہ اٹھا رہی ہے بھرپور طریقے سے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہاں پر بچوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی جھولے اور دیگر چیزوں کا بندوبست کیا گیا ہے جس سے بچے انٹرٹین ہو سکیں گے اور اس پارک میں دوسری خاص بات یہ ہے کہ جو لوگ آتے ہیں اور جو لوگ پودے اور گارڈننگ اور فروٹس وغیرے کے پودے لینے میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں تو ان کی لیے بھی سٹال وغیرہ لگائے گئے ٹھیک ہے سلمان بہت شکریہ آج کے حوالے سے آگاہ کیا اور اسلام آباد کا رکھ کرتے ہیں وہاں پر بھی پھولوں کی نمائش لگی ہے اس حوال سے بات کر لیتے ہیں بولیں اس کے نمائندے ماں پر موجود ہیں آگاہ کیجے گا عجیب بہار کی آمد کے ساتھ ہی وفاقی دارالحکومت کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر مختلف انواع کے دخت اور جو ہیں وہ پھولوں سے بھر جاتے ہیں بڑی تعداد میں یہاں پر پھول دکھائی دیتے ہیں ہم اس وقت موجود ہے کچنار پارک میں اور کچنار کا دخت بھی وفاقی دارالحکومت میں دکھائی دینے والے دختوں میں انتہائی اہم ہے اس کی کافی خوبصورتی ہے دو رنگ میں یہ دخت پایا جاتا ہے سفید اور پرپر کلر میں اور یہاں پر کچنار پارک کے علاوہ ٹریل فائیو میں اور دامنے کو کی پہاڑیاں جو ہیں مختلف جگہوں پہ کچنار کا دخت دکھائی دیتا ہے ہمارے صد یہاں پر ایک صاحب موجود ہے جو کہ معلومات کرتے ہیں ٹھیک ہے انور عباس بہت شکریہ موسم کی بات کرتے ہیں لاہور کے مختلف علاقوں میں وقف وقفے کے ساتھ ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے بارش نے موسم کو خوشگوار بنا دیا ہے لاہور میں موسم کب تک خوشگوار رہے گا جانیں گے بولیوں اس کے نمائندے جنید احمد سے جنید بتائیے گا محکم موسمیات کی جانب سے کیا پیشگوئی کی گئی ہے جیہاں صبائی دارالکومہ لاہور کے اندر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں کالے بادلوں نے لاہور کو گھیرے میں لیا ہوئے اور وقفے وقفے کے ساتھ لاہور کے مختلف علاقوں کے اندر ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے میں اس وقت لاہور کے علاقے جے روڈ پہ موجود ہوں جے روڈ کے علاوہ شادمان اچھرا گارڈن ٹاؤن گولبرگ ملبرگ مزنگ اور دیگر علاقوں کے اندر ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے جس کے بعد گرمی جو شروع ہو رہی تھی اس کا زور ٹوٹا ہے اور موسم خوشگوار ہو گیا ہے اس حوالے سے محکم موسمیات ہے کہنا ہے کہ لاہور کے اندر یہ موسم اسی طرح اگلے چوبیس گھنٹے کے دوران اسی طرح خوشگوار رہے گا اور وقفے وقفے کے ساتھ بارش کا سلسلہ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر ازلاق کے اندر جاری رہے گا لاہور کے ملے سے جنید آپ نے آگاہ کیا بہت شکریہ آپ کا اور اگر شہر قائد کی بات کی جائے تو یہاں بھی موسم خوشگوار ہے اور پھولوں کی نمائش کہاں لگی ہوئی ہے محمد سلمان سلیم ہمیں بتائیں گے سلمان بتائیے گا چھٹی کا روز اتوار ہو اور صبح صبح خوبصورت پھولوں کا نظارہ ہو تو پھر کیا ہی بات ہے جی ہاں میں اس وقت موجود ہوں باقی ابنی قاسم میں جہاں دو دن پہلے حکومت سندھ کی جانب سے یہاں پر خوبصورت باگیچے اور پھولوں کے باق اور سبزیوں کے باق کی اناغریشن کی گئی تھی جو عوام کے لیے کھول دیا گیا تھا اور جس سے عوام بالکل فائدہ اٹھا رہی ہے بھرپور طریقے سے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہاں پر بچوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی جھولے اور دیگر چیزوں کا بندوبست کیا گیا ہے جس سے بچے انٹرٹین ہو سکیں گے اور اس پارک میں دوسری خاص بات یہ ہے کہ جو لوگ آتے ہیں اور جو لوگ پودے اور گارڈننگ اور فروٹس وغیرہ کے پودے لینے میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں تو ان کی لیے بھی سٹال وغیرہ لگائے گئے ہیں ٹھیک ہے سلمان بہت شکریہ حراج کی حوالے سے آگاہ کیا اور اسلام آباد کا رکھ کرتے ہیں وہاں پر بھی پھولوں کی نمائش لگی ہے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں بولیں اس کے نمائندے وہاں پر موجود ہیں آگاہ کیجئے گا جی بہار کی آمد کے ساتھ ہی وفاقی دارالحکومت کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر مختلف انواع کے درخت اور جو ہیں وہ پھولوں سے بھر جاتے ہیں بڑی تعداد میں یہاں پر پھول دکھائی دیتے ہیں ہم اس وقت موجود ہے کچنار پارک میں اور کچنار کا درخت بھی وفاقی دارالحکومت میں دکھائی دینے والے درختوں میں انتہائی اہم ہے اس کی کافی خوبصورتی ہے دو رنگ میں یہ درخت پایا جاتا ہے سفید اور پرپر کلر میں اور یہاں پر کچنار پارک کے علاوہ ٹریل فائیو میں اور دامنے کو کی پہاڑیاں جو ہیں مختلف جگہوں پر کچنار کا درخت دکھائی دیتا ہے ہمارے صد یہاں پر ایک صاحب موجود ہے جو کہ معلومات تکتے ہیں